موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین وَلَّا عَنَتُ دَائِمَا عَلَىٰ أَعَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد تئیس میں پارے کے دس پیغامات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں پہلا پہلا پیغام جس میں سورہ مبارکہ مومنون سورہ مبارکہ یاسین کا بھی گفتگو جاری تھی گزشتہ پارے میں بھی بائیس میں پارے میں بھی یہاں پر جو ہے وہ تئیس چونتیسویں اور پینتیسویں آیہ مجیدہ کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں خداوند متعال مومنین کی خصوصیات بھی بیان فرما رہا ہے اور مومنین کو تاقید بھی ذاتِ الہی فرما رہی ہے کہ حضرت انسان کو اللہ کی نعمتوں کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتے ہوئے خداوند متعال کا شکر ادا کرنا چاہیے سورہ مبارکہ یاسین کی چونتیسویں اور پینتیسویں آیت میں ارشاد ہوا وجعلنا فیہ جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہ من العیون ہم نے اس زمین پر خجوروں کے انگوروں کے باغات لگائے اور پھر اس میں ہم نے میٹھے اور گوارہ پانی کے چشم کو جاری کیا لیا اقلو من سمرہی تاکہ تم اس کے میواجات جو ہیں اس کے جو فوائد ہیں اس کو کھاؤ وما عاملت ہو ایدیہم یہ لوگوں نے خود سے تو نہیں بنایا انسان بیج ڈالتا ہے لیکن پھل اس کو مٹھاس کا عطا کرنا اس کو فائدہ مند بنانا یہ سب کا سب خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے ہم نے زمین میں یہ سب کچھ کیا افہلا یشکرون کیا وہ اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے یعنی گوہ ہے کہ خداوند متعال یہ بتا رہا ہے کہ الہی انسان جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے چاہے وہ بدن کی تقویت کے لیے ہوں چاہے وہ روح کی تقویت کے لیے ہوں تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند متعال کے شاکر بندوں میں شامل ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے حضرت امام موسی قاظم علیہ الصلاة والسلام اپنے ایک ساتھی جناب حشام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّ الْعَاقِلَ الَّذِي لَا يَشْغَلُ الْحَلَالُ شُكْرَا آقل شخص وہ ہے کہ جب اسے حلال ملتا ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی یعنی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وَلَا يَغْلِبُ الْحَرَامُ وَصَبْرَا اور جس وقت اسے کچھ نہیں ملتا تو اس وقت وہ حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور صبر کے راستے کو اختیار کرتا ہے یعنی مشکل کے موقع پر صبر کرتا ہے اور نعمتوں کے موقع پر خداوند مطال کا شکر ادا کرتا ہے تو بس معلوم یہ ہوا کہ الہی انسان کو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے پر شاکر رہنا چاہیے خود جب مشکل جاتی ہے اس موقع پر اگر کوئی انسان معصیت خداوند مطال نہیں کرتا اسے بچ جاتا ہے تو یہ بھی گویا کہ اللہ کی نعمت ہے کہ انسان گناہ سے بچ گیا حضرت انسان کو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوسرا پیغام خداوند مطال نے یہ دیا ایک الہی انسان کو کہ قرآنی مکتب سے تعلق رکھنے والے انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے فقر کو مجبوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ معاشرے کو بہتری کی طرف لے کر جائیں معاشرے میں جو چیزیں کمی کا شکار ہیں ان کمیوں کو انسانوں سے دور کرنے کی کوشش کی جائے اور یہاں پر ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا یعنی سنتالیس نمبر آیت کا اس میں بنیادی طور پر خداوند مطال نے کفار کی ایک حرکت کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ کی ذات فرماتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنفِقُوا مِمَّا رَزَكَكُمُ اللَّهُ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اسے خرچ کرو اللہ کی رحمے غریبوں کو ضرورت مندوں کو فقراء کو دو تو قَالَ اللَّذِينَ قَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں وہ صاحبانِ ایمان سے کہتے ہیں اَنُتْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اَتْعَمَهُ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے دیئے ہم میں سے ان کو دیں بھلکہ اگر یہ چاہتا خداوند مطال تو خود ان کو بھی دیتا گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالی نے ہمیں سروت مند بنانے کے لیے ہمیں دی ہیں اور ان کو جو فقیر رکھا ہے جو وہ ضرورت مند ہیں تو یہ خداوند مطال نے ان کو ضرورت مند رکھا ہے وگرنہ اللہ کی ذات ان کو بھی اسی سروت سے نواز سکتی تھی خدا فرماتا ہے اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ظِلَالِ مُبِین لیکن یہ کافر جو لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ سوائز کے نہیں کہ مقمل طور پر واضح اور آشکار گمراہی میں ہیں یعنی گویا کہ منطق قرآن مجید یہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ ان کا یہ نظریہ کہ جس طریقے سے ہمیں اللہ نے سروت دی ہے انہیں بھی دیتا ان کو سروت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں فقیر رکھنا چاہتا ہے لہذا جب اللہ انہیں فقیر رکھنا چاہتا ہے تو ہم ان کو کیوں کچھ دیں ہم ان پر انفاق کیوں کریں یہ قرآن مجید کی منطق کے خلاف ہے یہ الہی پیغام کے خلاف ہے قرآن مجید گویا کہ ان کی مزمت کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور انہیں کافر کے لقب سے ملقب کرتے ہوئے نظر آتا ہے پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کلام جو خطبہ شعبانیہ کہلاتا ہے اس میں نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں اپنے فقراء و مساکین اور ضرورت مندوں کو صدقہ دیا کرو تصدق کیا کرو ان کے فقر کو دور کرنے کی کوشش کیا کرو تو پس ایک الہی انسان معاشرتی طور پر غریب اور فقیر لوگوں کی دستنگری کرتا ہے اور انہیں بلندی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی قرآن مجید کے ایک اہم پیغام میں سے پیغام ہے تیسرا پیغام قرآن مجید ہمیں واضح طور پر کہتا ہے سور مبارک سافات کی چوبیسویں آیت میں کہ ہر شخص کو احساس مسئولیت ہونا چاہیے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے جو بھی اس دنیا میں انسان ہے وہ ذمہ دار ہے جیسے کہ نبی اگرامی اسلام بھی فرماتے ہیں تم سب کے سب لوگ سرپرست ہو سرپرست کا مطلب کیا ہے کہ تم ذمہ دار ہو اور تمہیں ان ذمہ داریوں کے متعلق جواب دینا ہوگا سور مبارک سافات کی چوبیسویں آیت میں ارشاد ہوا وقفوہم انہم مسئولون جب لوگوں کو لے جایا جا رہا ہوگا بحیشت کی طرف اس وقت ایک صدا آئے گی کہنے روکا جائے ابھی ان سے کچھ سوال کرنے باقی ہیں یعنی انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ احساس رکھنا چاہیے کہ وہ ایک بارگاہ میں ذمہ دار ہے مسئول ہے جواب دے ہے اسے ان نعمتوں کے متعلق جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا چار چیزوں کے متعلق سوال ہوگا پہلی چیز یہ ہوگی کہ اللہ پوچھے گا جہاں تمہیں زندگی دی گئی تھی وہ تم نے زندگی کس راہ پر خرچ کی دوسرا سوال ہوگا جو تمہیں جوانی دی گئی تھی جو تمہیں بدن میں تقویت دی گئی تھی تم نے اس جوانی کو اس قوت کو کس راہ میں خرچ کیا تیسرا سوال ہوگا کہ جو تمہیں مال ملا تھا تمہیں مال دیا گیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا اور تم نے کہاں پر خرچ کیا تھا اور چوتھے سوال کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی مودت اور محبت کا جو حکم ہوا تھا اس کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ کیا تم نے اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور مودت کے حق کو ادا کیا یا تم نے اسے ادا نہیں کیا پس معلوم یہ ہوا کہ قرآنی انسان الہی انسان ایک ذمہ دار انسان ہے اسے اپنی اس زندگی کو جو عارضی زندگی ہے اس کو یوں گزارنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے کر ایک اور عبدی کامیابی کی طرف آسانی سے بڑھ سکے چوتھا پیغام قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ہمیں دیا اور سورہ صافات کی چالیس نمبر چوہتر نمبر ایک سو اٹھائیس نمبر ایک سو ساٹھ نمبر مختلف آیات میں خداوند مطال ایک مؤمن بندے سے یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے ہمیشہ خلوص کی طرف سفر کو کرنا چاہیے اسے اپنے آپ کو ہمیشہ مخلص بندہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو خالص کر لے سورہ مبارکہ صافات کی چالیس ویں اور اکتالیس ویں آیت میں خوبی بیان کی گئی اللہ کے حقیقی بندوں کی اللہ عباد اللہ المخلصین مگر وہ کہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں اولائک اللہم رزق معلوم یہ وہی لوگ ہیں جن کے لئے رزق اور روزی معین ہے اور خصوصی روزی خداوند مطال نے ان کے لئے محیہ کر رکھی ہے پس جو انسان خالص ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے اس کے خلوص کا نتیجہ یہ ہے کہ خداوند مطال انہیں خصوصی نعمتوں سے نوازتا ہے حضرت اللہ میں تبا تبای صاحب تفسیر المیزان رحمت اللہ علیہ یہ ہم پر فرماتے ہیں کہ مخلصین ایک بہت بڑا مقام ہے انسان کا بہشت کی نعمتوں کے درمیان یعنی جنت میں ان کا ایک خاص مقام ہوگا اور اولائک اللہم رزق معلوم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس رزق سے ایک خاص معین اور ممتاز رزق کو مراد ہے پس معلوم یہ ہوا کہ ان مخلصین کا ایک خاص رزق ہوگا اور پھر فرماتے ہیں کہ آئے مجیدہ میں جو لفظ اولائکہ استعمال ہوا عربی اعتبار سے اولائکہ دوری کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ لوگ اس طرف کو اشارہ کرتا ہے یعنی دور کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اللہ میں تبا تبای لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ اولائکہ استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مخلص بندے ایک بہت بڑی شان میں اور ایک علوے رتبہ پر ہوں گے بہت بڑے رتبے پر فائز ہوں گے چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہوگا اور فاصلاتی اعتبار سے یوں سمجھانے کے لیے ذکر ہوا کہ بلندی کی وجہ سے اس کا بہت فاصلہ ہوگا دور ہوگا لہذا یہاں پر لفظ اولائکہ استعمال ہوا خدا بند مطال ہمیں اپنے خالص بندوں میں سے ہونے کی توفیق انایت فرمائے پانچویں پانچویں پیغام قرآن مجید کا سورہ مبارکہ صافات سے ہی اور اس کی آیت نمبر پچانوے اور چھانوے میں خدا بند مطال ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ انسان ساز چیزیں کبھی بھی انسان کی معبود نہیں ہو سکتی معبود وہی ذات برحق ہے جس نے عبد کو بنایا ہے جس نے عبد کو پیدا کیا ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے قصہ حضرت ابراہیم علیہ وعلا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکل کرتا ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا تو اس کے بعد جب وہ بتوں کی پوجہ کرنے والے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے بودھ ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ فوراں حضرت ابراہیم کی تلاش میں آئے اور حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیا تم نے ان بتوں کو توڑا ہے تو حضرت ابراہیم نے فوراں فرمایا کہ جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو گوئے کہ حضرت ابراہیم اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جسے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو وہ ہمارا خالق وہ ہمارا مالک وہ ہمارا پروردگار وہ ہمارا رب کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے وجود میں آنے کے لئے خود ہمارے ہاتھوں کا محتاج ہو تو یہاں پر بھی ایک گوئے کہ توحید کی طرف دعوت دینے کا انداز اپنایا فرمایا کہ تم ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے واللہ خالقکم وما تعملون یاد رکھو کہ تمہیں خدا نے بنایا ہے وہی تمہارا بنانے والا ہے وہی تمہارا رازق و مالک اور سب کچھ ہے یعنی یہاں پر حضرت ابراہیم نے یہ کلیہ قائدہ دیا کہ اپنا بنایا ہوا کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا جس کو ہم نے تخلیق کیا ہو آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیجئے ہم ٹیکنالوجی کے محتاج ہیں اور ٹیکنالوجی کی طرف ہم اتنا رغبت کرتے ہیں کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنا ہم و غم اسی ٹیکنالوجی کو بنا لیتے ہیں حتیٰ کہ ہم ایک عمومی حالت میں عبادت کی حد تک ٹیکنالوجی کے محتاج ہو جاتے ہیں تو گویا کہ یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جتنی بھی ترقی کر لے جتنی بھی دنیا کی ظاہری آسائشوں کو حاصل کر لے وہ آسائشیں کبھی بھی اس کی معبود نہیں ہو سکتی معبود وہی ہے جو اپنی عبادت کروانے میں اپنے رب ہونے میں اپنے پروردگار ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو تو پس معلوم یہ ہوا کہ عبادت اللہ کے حکم سے ہے بشر اسے تہنی کر سکتا معبود وہ ذات ہے جو کسی کے محتاج نہ ہو بشر کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز معبود نہیں ہو سکتی اور انسان کو اس کی عبادت کا کسی بھی طور پر حق حاصل نہیں ہے چھتا پیغام خداوند متعال نے الہی انسان کی نشانیوں میں بتایا کہ الہی انسان ہمیشہ خداوند متعال کے فرمان اور حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے اگر اللہ نعمت واپس لیتا ہے تو سبر کرتا ہے اللہ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہتا ہے سورہ مبارکہ صافات کی ایک سو دو نمبر آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں اور آپ کے ازہانِ علیہ میں یہ بات محفوظ رہے کہ نبی کا خواب ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا ہمارا خواب وحم اور اوہام اور ان چیزوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن نبی کو جو چیز خواب میں بتائی جاتی ہے وہ ان حقائق کے مطابق ہوتی ہے گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے لئے ایک پیغام ہوتا ہے اس کے لئے ایک حجت ہوتی ہے حضرت ابراہیم بیٹے سے فرما رہے ہیں قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي اَرَا فِي الْمَنَامَ اَنِّي اَزْبَحُكَ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں میں مازا ترہ اس میرے خواب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے قَالَ بیٹے نے کہا يَا عَبَطِفْ عَلْمَاتُ عُمَر اے بابا جان وہی کام کیجئے جس کا آپ کو معمور بنایا گیا ہے جس چیز کا آپ کو عمر دیا گیا ہے حکم دیا گیا ہے سَتَجَدُنِي انشاءاللہ اللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آپ مجھے رضاِ رب پر راضی رہنے والوں میں سے پائیں گے آپ مجھے حکمِ خدا کے سامنے سر کو جھکانے والوں میں سے پائیں گے یہاں پر ایک خوبصورتی تو یہ ہے کہ حضرتِ عبراحیم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں زبا خواب میں کر دیا ہے بلکہ کہا کہ مجھے یہ عمر ہوا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں میں تمہیں زبا کروں نہ کہ کر دیا ہے یعنی انسان اگر کسی ایسے مرحلے میں خدا نہ خواستہ معاشرے میں بعض اوقات سننے میں یہ ملتا ہے کہ فلان شخص نے فلان شخص کو قتل کر دیا حتی بیٹے کے حوالے سے بعض اوقات سننے میں ماضی میں آیا اور وہ آگے سے بہانہ کرتے ہیں کہ ہمیں خواب میں یہ حکم دیا گیا نبی کے علاوہ کسی کا بھی خواب اس حکم کے اعتبار سے کوئی حجت نہیں رکھتا خواب کے مطابق انسان عمل نہیں کر سکتا مگر انبیاء اور انبیاء میں سے بھی اولو العظم نبی کو یہ حکم ہوا اور پھر اولو العظم نبی نے بھی سبر کے ساتھ الہی اس حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کی اور ان کے فرزاند برومان حضرت اسمائیل نے بھی سر تسلیم خم کیا اور قرآن کے الفاظ میں انہوں نے کہا ستاجد ہونی انشاءاللہ من السعابرین آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں لَا اَنسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَا يَنْسَبُهُ أَحَدٌ قَبْلِ وَلَا يَنْسَبُهُ أَحَدٌ بَعْدِ میں اسلام کی ایک صفت ایک وصف ایک خوبی بلکہ خلاصہ اسلام کا تمہیں بتاؤں جو نہ مجھ سے پہلے بتایا گیا ہے اور نہ میرے بعد کوئی یہ خلاصہ یہ وصف اسلام کا تمہیں بتائے گا وہ کیا ہے اِلَّا بِمِسْلْ ذَالِكِ اِنَّ الْإِسْلَامَ هُوَتْ تَسْلِيمِ اسلام کہتے ہی حکمِ خداوندِ متعال کے مطابق سر تسلیمِ خم کو ہیں حکمِ خدا کے مطابق اپنے سر کو جھکا دینا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہی اسلام کہلاتا ہے پس معلوم یہ ہوا ہے کہ ایک الہی انسان ہمیشہ حکمِ خداوندِ متعال کے مطابق اپنے سر کو جھکانے کے لیے آمادہ نظر آتا ہے ساتمہ پیغام سور مبارکہِ سعاد کی ستارمی آیت سے اس کا انتخاب کیا گیا اس پیغام میں خداوندِ متعال ہمیں بتا رہے ہیں کہ الہی انسان اپنی ضروریات کو اپنی مجبوریوں کو اپنی نیازمندی کو اپنی خواہشات کو ہمیشہ بے نیاز کی خدمت میں ہی عرض کرتا ہے یعنی الہی انسان وہ ہے کہ جب بھی اسے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے الہ سے رابطہ کرتا ہے عبد وہ ہے جو کسی بھی مشکل میں اپنے معبود سے رابطہ کرتا ہے اور بلکہ قرآنِ مجید کا انداز یہ ہے کہ قرآنِ مجید گزشتہ انبیاء کے سابر کو بطور نمونہ پیش کرتے ہوئے رسولِ گرامی اسلام کو پیغام دیتا ہے اور گوئے کہ ہمیں بھی یہ ہوئی پیغام دیتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کا سابر تمہارے لئے بھی باعث سابر ہونا چاہیے باعث تلقین ہونا چاہیے باعث تربیت ہونا چاہیے یہاں پر ارشاد ہوا حضرتِ داوود کے عصاف میں سے اسبر على ما یقولون وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودِ ذَلْعَيْدِ إِنَّهُ عَوَّابِ اے میرے حبیب یہ جو آپ کو عذیتیں پہنچاتے ہیں کفار آپ ان کے مقابلے میں صبر کو اختیار کیجئے ان کی باتوں کے جو تیر آپ کو آ کر لگتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ صبر کو اختیار کیجئے وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودِ اور ہمارے خالص بندے داوود کو یاد کیجئے ذَلْعَيْدِ جو دانش و عقل و حکومت کے اعتبار سے انتہائی مخکم اور طاقتور تھے انہو عواب لیکن وہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے بار بار رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے بار بار اپنی ضروریات کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کرتے تھے اور خداوند مطال نے ان کے اس اظہار بندگی کو عواب کے ذریعے سے ہمیں روشناس کروایا کہ وہ ہم سے بہترین طریقے سے رابطہ رکھنے والے تھے وہ جانتے تھے کہ میری بازگشت اسی رب کی طرف ہے اور میں نے اپنے تمام مسائل کو اسی رب کی بارگاہ میں ہی پیش کرنا ہے عواب یعنی اختیاری صورت میں ایک چیز کی طرف رابطہ کرنا قرآن مجید نے لفظ عواب سے حضرت داوود کے عمل کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ خدا بند مطال کے ہاں جو چیزیں موجود ہیں ان کو طلب کرنا ان کے متعلق سوال کرنا یہ سب سے بافضیلت چیز ہے اللہ کے نزدیک اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا عبد میرے ساتھ راز و نیاز کرے میرے سامنے اپنی مجبوریوں کا اظہار کرے مجھ سے مانگے کہ میں اس کی مشکلات کو دور کروں اور پھر فرماتے ہیں اور خدا بند مطال کے نزدیک سب سے مبغوظ شخص سب سے منفور شخص سب سے قابل نفرت شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے مقابلے میں تقبر کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکل کو پیش نہیں کرتا اور نہ ہی جو خدا کے پاس ہے اسے خدا سے مانگتا ہے یعنی خلاص کلام یہ ہوا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ میرے ساتھ رابطے میں رہے اور اللہ کو قطعا یہ پسند نہیں ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ رابطے کو قط کرتے ہوئے رہے اور وہ مجھے اپنی مشکلات کے موقع پر یاد نہ کرے خدا بند مطال ہمیں ہمیشہ خدا کی طرف الہ کی طرف معبود کی طرف رجوع کرنے والوں میں سے قرار دے آٹھمہ پیغام قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر الہی انسان کے متعلق کہا کہ وہ سابر ہوتا ہے وہ مشکلات کے موقع پر سابر کرنے والا ہوتا ہے قصہ حضرت ایوب کو بھی اسی پیرائے میں خدا بند مطال نے ذکر فرمایا سورہ مبارک سعاد کی چوالیسویں آیت میں فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ سَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدِ اِنَّهُ اَوْوَابِ ہم نے بلا شک و شبہ اپنے بندے ایوب کو انتہائی سبر کرنے والا پایا اور وہ بہترین بندہ تھا اِنَّهُ اَوْوَابِ اور وہ مسلسل ہماری طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف سے بہت سی سروتوں ظاہری نعمتوں میں تھے ہر چیز حضرت ایوب کے ہاں بہترین انداز میں موجود تھی اور پھر اوواب بھی تھے اللہ کی طرف رابطہ رکھنے والے بھی تھے اللہ کو ہر موقع پر یاد کرنے والے بھی تھے اللہ کا ہر نعمت کے موقع پر شکر کرنے والے بھی تھے ایک مرتبہ روایات کے مطابق اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یہ اے اللہ تیرا نیک بندہ ہے تیرا شکر ادا کرتا ہے تمہیں ہمیشہ یاد کرتا ہے اس کی وجہ سروت کا ہونا ہے اگر اے اللہ تو اس سے سروت لے لے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے تیرا شکر ادا کرتا ہے خداون مطال نے پہلے تو اس کی اس بات کی تردید کی اور اس کے بعد پھر اسے مکمل طور پر قائل کرنے کے لیے حضرت ایوب سے نعمتوں کو واپس لینا شروع کیا پہلے باغات کم ہوئے رزق روزی میں کمی ہوئی پھر گھر میں ایک وفات اور انتقال کا سلسلہ شروع ہوا موت کا سایا گھر کے اوپر چھانے لگا پھر حضرت ایوب سے خداون مطال نے نعمت صحت لے لی تندرستی جیسی نعمت لے لی لیکن یہ تمام چیزیں حضرت ایوب کو کمزور نہ کر سکیں یہاں تک کہ حضرت ایوب کو ملنے کے لیے راہبان بنی اسرائیل آپ کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت ایوب کو دیکھا اور حضرت ایوب کوئی طرف دیکھتے ہوئے اور انہوں نے کہا اے ایوب تو نے کونسا گناہ کیا ہے کہ تو اس عذاب میں مبتلا ہو گیا ہے حضرت ایوب نے اس موقع پر بھی کہا کہ مجھے اپنے رب کی قسم میں نے اپنے رب کے کسی بھی حکم کی کوئی مخالفت نہیں کی میں ہمیشہ اپنے رب کی اطاعت میں پوری جستجو اور کوشش کرنے والا ہوں میں نے جو لکمہ بھی کھایا ہے اس موقع پر میرے دسترخان پر یتیم اور مسکین افراد موجود ہوتے ہیں اس انداز سے آپ نے اپنے صبر کا تذکرہ فرمایا اللہ کی طرف رجوع کا تذکرہ فرمایا تو گویا کہ حضرت ایوب نے تمام چیزوں پر صبر کیا لیکن یہ جو تانہ تھا بنی اسرائیل کا حضرت ایوب کو یہ تانہ ہرگز پسند نہ آیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی کی طرح رابطے کو کت نہیں کیا بلکہ اللہ کی راہ میں دعا کی اے اللہ یہ تانہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو میری مدد فرما اور خداوند مطال نے حضرت ایوب کے دوبارہ اسی ظاہری مقام و منزلت جو معاشرتی طور پر ہوتا ہے اس کی طرف بھیجا تاکہ شیطان کی اس شیطنت والی باتوں کا جواب دیا جا سکے تو پس معلوم یہ ہوا کہ ایک الہی انسان ہر امتحان کے موقع پر اللہ کا شاکر ہوتا ہے اسے نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے اس کے لئے مشکل پیش آتی ہے وہ سبر کر کے اللہ کے رضا پر راضی رہتا ہے نوہ پیغام انتہائی اہم پیغام باقی پیغامات کی طرح ہی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے ہم جلدی درک کرتے ہیں ان میں سے ایک چیز قیامت کے متعلق ہمارے عقیدے کا ہونا واجبات میں سے ہے مبدہ اور معاد کا عقیدہ واجبات میں سے ہے ایک مسلمان ایک الہی انسان قیامت پر یقین رکھتا ہے قرآن مجید میں خداوند مطال نے قیامت کے حوالے سے جو اہم چیز قرار دی وہ الہی انسان کے خلوص کو قرار دیا گویا کہ خداوند مطال فرما رہا ہے کہ جو لوگ قیامت کو یاد رکھتے ہیں اور اس یاد رکھنے کی وجہ سے وہ نیکیاں بھی انجام دیتے ہیں اور معصیت سے بھی بچے رہتے ہیں شیطان ان کی طرف آتا بھی نہیں ہے تو وہ لوگ ہمارے مخلص بندے ہیں ہمارے ساتھ وہ مخلصانہ برخورد کرتے ہیں مخلصانہ عبادت کرتے ہیں سورہ مبارک سعید کی چھالیسویں آیت میں ارشاد ہوا اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَتٍ ذِكْرَدْدَار ہم نے انہیں خالص بنایا وہ خالص ہیں بہت ہی باعرزش ہیں وہ انتہائی قیمتی لوگ ہیں کیونکہ وہ خصوصی طور پر مخلص ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں ذکردار انہیں ہمیشہ قیامت کا خیال ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ مخلص بندے کے لیے اگر وہ یہ چاہتا ہے یا کوئی بھی عام آدمی الہی انسان جو کہ مخلص ہی ہوتا ہے اگر وہ اپنے خلوص پر باقی رہنا چاہتا ہے یا جس کے پاس خلوص کی کمی ہے وہ خلوص حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک بہترین طریقہ قیامت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے جب روزے دار کو انسان یاد رکھے گا تو وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اس لئے امام مجتبا علیہ السلام کو جو وسیعت مولا امیر المومنین نے فرمائی اس میں بھی فرمائے یا بنیہ اکثر من ذکر الموت و ذکر ما تحجمو علیہ اے میرے بیٹے اکثر موت کا ذکر کیا کرو اور اس کے نتیجے میں جو مشکلات کا حجوم انسان کے اوپر آ سکتا ہے اس کو یاد کیا کرو یہ کیوں امام علیہ السلام نے فرمایا یہ حقیقتاً امام نے ہمارے لئے فرمایا کہ جب ہمیں موت یاد ہوگی تو پھر ہم کبھی بھی خداوند متعال کی معاصیت کے متعلق سوچ بھی نہیں سکیں گے بلکہ اللہ کے مزید قریب ہوتے چلے جائیں گے دسویں پیغام جو اس تئیس میں پارے سے اغز کیا گیا کہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے خداوند متعال الہی انسان کی صفات میں سے یہ صفت بیان کرتا ہے کہ مؤمن الہی انسان کبھی بھی اہلِ حسد میں سے نہیں ہوتا وہ حسد نہیں کرتا تقبر نہیں کرتا اور کبھی بھی وہ کسی کی چیز کو دیکھ کر کسی نعمت کو دیکھ کر کسی آسائش کو دوسرے کے ہاتھ میں دیکھ کر حسد کا شکار نہیں ہوتا قرآن کریم کی سور مبارک سعاد کی بیاسیمی آیت میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ ہوا اور خداوند متعال نے ابلیس کے ابلیس بننے کی وجہ بھی یہی حسد ذکر فرمائی کہ وہ حضرت آدم سے حسد کا شکار ہوا اور کہا کہ وہ پانی سے بنے ہیں میں آگ سے بنا ہوں اور اس حسد کا نتیجہ ہے کہ انسان گمراہ سے گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے جس طریقے سے ابلیس حسد کی وجہ سے پہلے شیطان بنا اور پھر اسی حسد کی وجہ سے گمراہ سے گمراہ تر ہوتا چلا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا فَبِعِزَّتِكَا لَا أَغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا کیوں؟ اس دیئے کہ اسے اس کے مرتبے سے گرا دیا گیا اور وہ اس حسد کا شکار ہو گیا کہ دوسرے لوگ حضرت آدم یہ انسان یہ مجھ سے رتبے میں بڑھ گئے ہیں حسد کا شکار ہو گیا امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا لوگوں نے آمدن غدیر کو بھولا دیا کیوں بھولا دیا غدیر کو؟ امیر المؤمنین نے فرمایا وَاللَّهِ اِنَّ بَنِي حَاشِمْ وَقُرَيْشَا لَا تَعْرِفُ مَا آتَانَ اللَّهِ مجھے اپنے رب کی قسم قریش کو بھی پتا ہے بنی حاشم کو بھی پتا ہے کہ خداون دے متعال نے ہمیں کون سی عظمتوں سے نوازا ہے ہمیں کتنا بلند مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے لیکن اس سب کے جاننے کے باوجود وَلَكِنَّ الْحَسَدْ اَحْلَقَهُمْ لیکن حسد نے انہیں ہمارا انکار کرنے کی وجہ سے حلاق کر دیا حسد کی وجہ سے انہوں نے ہمارا انکار کیا اور وہ حلاق ہو گئے ناقامی کی دنیا اور آخرت ان کی ہو گئی کما احلاقہ ابلیس جس طریقے سے ابلیس بھی حسد کی وجہ سے حلاق ہو گیا تو پس معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے منتخب کردہ بندوں کا انکار کرنا یا ان کے رتبے کو کم کرنے کی کوشش کرنا یا ان کے مقام کو کسی اپنی مرضی کے مقام پر لے جانے کی کوشش کرنا حسد کا نتیجہ ہے اور جو حسد کرتا ہے وہ اس پہلے حسد کے ساتھ ملحق ہوتا ہے جسے خدا مند متعال نے ابلیس کے نام سے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حسد ایمان کو اسی طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے لکڑی کا وجود ختم کر دیتی ہے لکڑی راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے کوئی اسے پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ کس قسم کی لکڑی تھی حسد بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ حسد انسان کو ایمان سے بالکل خالی کر دیتا ہے اس میں کوئی بھی جمبہ ایمانی اس کے بدن اور روح میں باقی نہیں رہتا خدا مند متعال ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیشہ حق قاسات دینے کی توفیق عنایت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی